ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کچھ کوئیسٹنز لایا ہوں جو جمعہ اینڈ کشمیر سری سیلیکشن بورڈ نے اس سے پہلے والے ایکزیم میں پوچھے ہیں ہسٹری آف جمعہ اینڈ کشمیر یا جنرل نالج آف جمعہ اینڈ کشمیر سے ریلیٹڈ تو کچھ پیپرز ہیں میرے پاس مختلف پوسٹس کے یہ پیپرز ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح کے ایکزیم میں پوچھے گئے ہیں کوئیسٹنز خاص کر کے جمعہ اینڈ کشمیر جنرل نالج سے ریلیٹڈ تو یہاں پر جتنے بھی کوئیسٹنز تقریبا تقریبا ان پیپرز میں آئے ہیں میں نے اپنے ویڈیوز میں ان کو ڈیٹیلڈ ڈسکس کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کے لئے جو کوئیسٹنز ہیں سکرین شاٹ کروں گا پھر میں آپ کو وہ ایس آئینمنٹ دوں گا آپ وہ سارے جو کوئیسٹنز ہیں وہ آپ خود سے ٹرائ کرنا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو کوئیسٹنز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہیں جیسے ہیسٹری آپ جمعہ اینڈ کشمیر کلچر آپ جمعہ اینڈ کشمیر پاور پرجیکٹس آپ جمعہ اینڈ کشمیر ہریٹی سائٹس آپ جمعہ اینڈ کشمیر فیموس پلیس آپ جمعہ اینڈ کشمیر تو ان کی جو لنک ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو کسی کوئیسٹن کا آنسر نہیں پتا ہے تو آپ وہاں سے وہ چیک کریے گا اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کئی پرابلم ہے کسی کوئیسٹن میں تو آپ پلیس مجھے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے گا میں اس کے بعد اس کا آنسر آپ کے لیے بتا دوں گا فیلحال میں یہ سارے جو کوئیسٹنز میں آپ کے لیے لائے ہوں یہ ایس ایسائنمنٹ ہے ان کے آپ ٹرائ کریے گا کہ آپ کو ان کوئیسٹنز میں سے کتنے کوئیسٹنز آتے ہیں تو میں آپ کو وہ کوئیسٹنز دکھاتا ہوں جو ان پیپرز میں ایس 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 بی نے جمعہ اینڈ کشمیر سے ریلیٹڈ ایڈ کیے ہیں تو بیسٹ آف لکھ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے جو آنسرز ہیں وہ صحیح صحیح دیں گے پہلا کوئیسٹن تو چار اوپشنز ہیں آپ کے پاس بیمگٹ فورڈ موگل گارڈنز بہو فورڈ کے یا پھر رگو ناس ٹیمپل تو یہاں پر سیٹیٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ پریویس یئر کا ایکزیم ہے نیچٹ کوئیشن ہے آپ کو بتانا ہے کہ کس رولر کے کہنے پر وہ بنایا گیا تھا پرتاب سنگھ ہری سنگھ رنجیت سنگھ یافر گلاب سنگھ یہ کوئیسٹن ہم نے فیمس پلیسز آپ جمعہ اینڈ کشمیر ہیڈیٹی سائٹس آپ جمعہ اینڈ کشمیر میں بھی ڈسکس کیا ہے نیچٹ کوئیسٹن ہے یہ نیچٹ کوئیسٹن ہے تھی اور ہیڈیٹی پر سنگھ رنجیت سوٹھوز کے پیادے میں سیٹھویٹ سائٹس کس میں بھی ڈسکس کیا ہے جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے کہ کل ہنڈی کئی میں سے کون سا سٹیٹمنٹ سہی ہے third he was the first home minister of Jumu and Kashmir State. he was the Suntour player an ancient Ctrinch musical instrument. he wrote Rajte Gihereani that records complete history of legendary kings of Kashmir who served under the King Prathap Singh of Jumu and Kashmir. آپ کو صحیح اوپشن اس میں سے چننی ہے نیکس قیشن ویٹھ اپ دے فالوئنگ ایس این ایک سبو ٹائپ آف لیک اپ جمعید کشمیر اینڈ ہیس پروبیلی ارجین ایٹر بائی دے مین دیورنگ آب دے اولیویل ڈیپوسٹس اوپشن اس ڈال لیک آن سر لیک نیل ناگ لیک یا پھر شیخ سر لیک نیکس قیشن دے چلائی کلان چلائی خورد چلائی بچے رلیڈی تو ویچ آب دے فالوئنگ آسپیکٹس آب دے جمعید کشمیر آپ کو بتانا ہے چلائی کلان چلائی خورد چلائی بچے یہ کس سیزن سے تعلق رکھتے ہیں جمعید کشمیر کے رورنگ وینڈز فرام سیری نگر تو لڈاک ڈیویجن آب دے موسٹ سیویر پارٹ آف وینٹر ان کشمیر لوکل سویٹ ڈیشز پرپیرڈ بائی پرپیرڈ دورنگ فیسٹیویل سیزن ان کشمیر تھری فیزز آف تھاؤزنڈ میگا وارٹ پاور سٹیشن سٹویٹڈ ایٹ گاندربل صحیح اپشن آپ کو چننا ہے نیکسٹ کوئیشن ہے جمعید کشمیر اینڈز برانچ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا ریور لڈاک سے گزرتا ہے اور یہ برانچ ہے سرو ریور کا آپ کو اپشنز ہیں ڈوڈا دراس روی یافر شنگو دوستو یہاں پر لڈاک کو پارٹ کہا گیا ہے جمعید کشمیر کا کیونکہ یہ پہلے جمعید کشمیر کا ہی حصہ تھا نیکسٹ کوئیشن ہے سورس آف ویچ ریور کیلاش کونڈ سپرنگ ایٹ سوچ ہیلز ان بدروہ آپ دی جمعید کشمیر سٹیٹ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس ریور کا سورس کیلاش کونڈ ہے اپشنز ہیں کشنگنگا انڈس تاوی جہلم نیکسٹ کوئیشن ویچ آف دے فالوائنگ ایکو سائٹ مونٹین سٹریم فلوز ترو دے ویلی بیٹوین بیوٹی فول چینہ مرک اور نورپور پاس جمعید کشمیر آپ کو بتانا ہے چینہ مرک اور نورپور پاس کے درمیان میں سے ان میں سے کون سی خوبصورت ندی بہتی ہے آپ کے پاس یوس مرک بائی سارن فیروس پور نالا یا پھر بیتاب ویلی نیکسٹ کوئیشن آپ کو بتانا ہے اشوک نے بودھزم کو کشمیر میں کس صدی میں انٹروس کیا سکھت سنچیری فیفت سنچیری تھرڈ سنچیری یا پھر سیونتھ سنچیری نیکسٹ کوئیشن ویچ اپ دے فالوئنگ پاور پروجیکٹ ان جمعو اینڈ کشمیر اس لکیٹڈ آن سورو ریور ویچ از آلسو دے ٹریبیٹری آف ریور انڈس آپ کو بتانا ہے سورو ریور پر ان میں سے کون سا پاور پروجیکٹ ہے برسر ہیڈرو ایلیکٹرک پاور پلانٹ کوار ہیڈرو ایلیکٹرک پاور پلانٹ چھو تک ہیڈرو ایلیکٹرک پاور پلانٹ یا پھر اوری ہیڈرو ایلیکٹرک پاور پلانٹ نیکسٹ کوئیشن پری مہا لوکیٹڈ آن دے ٹاپ آب دے مونٹن زبر ون ان دے ستیٹ آب جمعو اینڈ کشمیر ویچ اپ دے فالوئنگ ہیسٹوریکل فیگرز آپ کو بتانا ہے پری مہا کس نے بنوایا تھا آپ کے پاس اورنگ جیب شاہ جہان دارا سکھو یا پھر اکبر نیکسٹ کوئیشن سوالکوٹ ہیڈرو پاور پروجیکٹ آب جمعو اینڈ کشمیر اس لوکیٹڈ ان ویچ اپ دے فالوئنگ ریور بیسن آپ کو بتانا ہے سوالکوٹ ہیڈرو پاور پروجیکٹ کس ریور بیسن پر آتا ہے آپشن سے بیاز ست لج جہلیم یا پھر چیناب نیکسٹ کوئیشن فرام دے آپشن پروائیڈڈ بیلو ایڈنٹیفائی دے پرائیم منسٹر آب دے سٹیٹ آب جمعو اینڈ کشمیر دیرین آب مہاراجہ ہری سنگھ آپ کو بتانا ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں این میں کون پرائیم منسٹر رہا جمعو اینڈ کشمیر کا آپشن سے آپ کے پاس پرثوی نات در مفتی محمد سعید مہرچند مہا جن یا پھر میاں بشیر احمد نیکسٹ کوئیشن ویچ اپ دے فالوئنگ اوپشنز ایز دی لانگسٹ آل ویدر روڈ ٹینل دیٹ ہیز انیبل انکریز اندر ٹریڈ اینڈ ٹیوریزم اندر یونین ٹیوری آپ جمعو اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سی ایسی ٹینل ہے جو سب سے لمبی چینل ٹینل ہے جمعو اینڈ کشمیر کی اور اس نے جمعو اینڈ کشمیر میں ٹیوریزم کو بہت بڑاوا دیا ہے آپشنز آپ کے پاس بانی حال کازی گونڈ روڈ ٹینل سنگل سنگل دن ٹینل جواہر ٹینل یا پھر ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی ٹینل جس کو ناشی ٹینل بھی کہتے ہیں نیکسٹ کوئیشن ہو ایمانگ دی فارنگ ایس نوٹ ای پولیٹیکل لیڈر آپ جمعو اینڈ کشمیر ان میں سے کون سا پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جمعو اینڈ کشمیر کا یہ پچھلی بار پوچھا گیا تھا ایکاؤنٹس اسسٹن کے ایکزیم نیکسٹ کوئیشن ای ٹریڈیشنل گنڈولا ٹائپ لائٹ ویٹ روئنگ بوٹ ویچ ایس فیمس آن دیر پریسٹائن ڈل لیک ان کشمیر ریفر ٹو آپ کو بتانا ہے ڈل لیک میں ایک خاص طرح کی بوٹ ہوتی ہے تو جو گنڈولا ٹائپ کی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی پاس گنڈولا رائٹ ٹانگا رائٹ شکارہ رائٹ یا پھر کریکل رائٹ نیکسٹ ہے ایڈنٹی فیدے کرکیٹر فرام دیر گیون لسٹ ویچ ریپریزنٹیٹ انڈیا انڈ وان ڈے انٹرنیشنل آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا ایسا کھلاڑی ہے جس نے انڈیا کو ریپریزنٹی کیا ہے وان ڈے انٹرنیشنل کرکیٹ میں آپشنز ہیں شبھم خجوریہ پرویز رسول میتھن منحاس یافر آبید نبی نیکسٹ ہے دیس ایڈنٹی مگل گارڈن ایڈنٹی اگر بیلٹ بائی ایمپرر جہانگیر اینڈ ایڈ 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 چینی کھانات آرچڈ نیچیز بیہائنڈ گارڈن وٹر فال ایڈنٹی فائد گارڈن آپ کو بتائیں ان میں سے کون سا ایسا گارڈن ہے جو شاہ جہانے بنوایا ہے آپ کے پاس چشمہ شاہی گارڈن پری محل گلاب باون یافر شالی مار باغ نیکسٹ پیشن 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 سرور ایز صدری ریاست این آل سو دی فرسٹ گورنر آپ جمہ این کشمیر آپ کو بتائیں ان میں سے کون سا صدری ریاست رہا ہے جمہ این کشمیر کا اور پہلا گورنر بھی رہا ہے جمہ این کشمیر کا آپ کے پاس بریج کمار نہرو لکشمی کنت جا کرن سنگ یافر گریش چندرہ سکس سنہ نیکسٹ پیشن پیشن سنیلٹی سروڈ ایس دی لاشت پرائی مینیسٹر این دی فرس چیپ مینیسٹر آپ جمہ این میں سے کون سا جمہ کشمی کشمی رہا اور فرس چیپ مینیسٹر رہا جمہ این کشمی کشمی بخشی گولا محمد سید میر قاسم گولا محمد صادق یافر شیخ محمد عبدالل ایس پیلس سید روائیل جگہ جو پہلے روائیل ریسی رہی ہے ڈوگرہ کینگ سو پچیس تک اور اس کے بعد اب یہ ایک اہم تورسٹی پلیس بن گئی ہے تو آپ کو بتانا ہے ایسی کون سی پلیس جمہ میں اپشن سے ہری نیواز پیلس بہو فورٹ مبارک منڈی یافر اکنور فورٹ یہ آپ کو جمہ کشمیر میں ملیں گی یا اس کا آنسر ملے گی دانڈی در فورٹ ایس ہسٹاریکل مانومنٹ اس لوکیٹیڈ ویچ اپ دے فالنگ ڈسٹرکٹ آپ جمہ این کشمیر آپ کو بتانا ہے دانڈی در فورٹ جو ایک اہم ہسٹاریکل پلیس ہے جمہ کشمیر کا کس ڈسٹرکٹ میں ہے یہ بھی آپ کو فیمس پلیس ہسٹاریکل پلیس جمہ کشمیر کی ویڈیو میں مل جائے گا تو اپشن سے پہنچ راجوری انتناگ یا پھر بارہ ملا نیکسٹ کوئیشن جمہ پلیس پلیس نائنٹین فورٹ آپ کو بتانا انیس سو چیالیس میں ان میں سے کس کو جمہ کشمیر پلیس نے ارسٹ کیا تھا جنہ پنڈی جوال نہرو سردار والل بائی پتل یا پھر شیخ محمد عبد اللہ یہ ہیسٹی کشمیر میں آپ کو ملے گا یہ پلیس میڈو آب گولد کس جگہ کو کہا جاتا ہے گوری مرگ پہل گام یا پھر بائی سارن نیکس پلیس پلیس گرین گاف کورس آب آلٹی آب 2650 میٹر آنڈ تو یہ آپ سبی کو پتا ہی ہوگا آپ کو بتانے ہیں مہاراج گولاب سنگ نے کشمیر اور اس کے علاقے کتنے روپیز میں خرید دے آپ ہیں روپیز سیمی لیک یا پھر 56 لیک نیکس قیشن ویچ ون آپ دے فالنگ ریورز ایس 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 ٹرانس ہیمالیان ریور یہ بھی ہم نے ریورز آپ جمعین کشمیر میں کہا کیا ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے ٹرانس ہیمالیان جو ریور ہے آپ کے پاس دراز جیلم یا پھر ایس ٹرانس دوستو یہ تھے کچھ قیشن جو پریویس یئر کے پیپرز میں پوچھے گئے تھے جی کہ ایس ایس بی کے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساری قیشن کے آنسر صحیح صحیح دیں گے اور اگر آپ کو ان میں سے کسی قیشن کا آنسر نہیں پتا ہے تو پلیز آپ جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو ایک بار پھر سے ریکیپچولیٹ کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے اگزام کے لئے پرپیر ہو جائیں تو اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو کرتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ڈیلی